السلام علیکم ناظرین پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث شمائلہ نواز ناظرین آج سیاسی جو محول ہے وہ خاصا گرم رہا ہے بلاول بٹو کے تینوں کا رخ کس جانب ہے اس پر بات کریں گے جبکہ شاید کوئی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کے کچھ خاموش رابطے جا رہی ہیں اور آٹھ وری کے جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے کچھ التوا کی چیمگوئیاں ہیں اور فضل رحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ برتباری اور سرکاری ایشیز کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا جبکہ امیر مقام صاحب کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ موسم کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اور فضل رحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اتنا انتظار کیا الیکشن کا اگر تھوڑا اور کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا بہتری آ سکتی ہے دوسری جانب سائفر کیس کے حوالے سے بات کریں گے بانی چیئرن پی ٹی آئی پر فرد جرمائیت کر دی گئی ہے حالات کیا ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے جبکہ الیکشن کیا واقعی ہو رہے ہیں یا پھر کوئی سیلیکشن کی آواز سنائی دے رہے ہیں ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد علی راشد صاحب پیبلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور آن کال ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم محمد علی راشد صاحب وعلیکم اسلام بہت شکریہ راشد صاحب وقت نکالنے کے لیے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیا صورتحال بنتی جاری ہے بلاول بٹو صاحب تو بڑے جلسے جلوس کر رہے ہیں یہ تیروں کا رخ کہاں جارہا ہے ان کا اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں تیروں کا رخ تو مخالفین کی طرف ہے جو لوگ الیکشن ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بہانے بنانا چاہ رہے ہیں الیکشن سے بھاگنے کی پورے پاکستان میں ہمارے جلسے ہو رہے ہیں یہ جلسے ہماری سیکنڈ ٹیل لیڈرشپ نہیں کر رہے ہیں یہ خود چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں اور جن جگہوں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تھوڑے حساس ہیں وہاں الیکشن نہیں کرائے جا سکتے بلوچستان ہو گیا کے پی ہو گیا وہیں سے انہوں نے آغاز کی اپنی الیکشن کیمپین کا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم تو یہاں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتا تو بالکل ہو سکتا ہے الیکشن اور چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایک دن بھی ڈیلے کیا گیا الیکشن مزید تو سب سے پہلے سپریم کورٹ پہ ہم جائیں گے اچھا تو یہ تو انہوں نے کہا کہ الیکشن ہو جانے چاہیے اپنے وقت پہ بہت اچھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی اس پہ بات کرتی ہے اور بڑی ڈٹی ہوئی ہے اس چیز پہ لیکن جو التوہ کی جو بازگشت ہے جو جو خاموش ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے اس کا آپ کیا کریں گے فضل ایمان صاحب تو یہی چاہتے ہیں کہ تھوڑا اگر ڈیلے بھی ہو جائے انہوں نے کئی دفعہ کہا آج سے نہیں جب سے یہ ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو موسم ہے وہ خاصت سخت ہو جائے گا اور ایسے موسم میں الیکشن جو ہے وہ کروانا ٹھیک نہیں رہے گا ٹانا ویسا نہیں رہے گا جیسا کہ ریسپونس آنا چاہیے تھا تو اس میں کچھ سچائی ہے کیا دیکھیں میرے حساب سے تو نہیں ہے دیکھیں آئین میں جو لکھا ہوا ہے جو مدت ہے جو چیزیں ہیں میرے خیال سے اس کے تحت ہی ہمیں چلنا چاہیے اور موسم یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اگر وہ مجھ سے کہہیں کہ زندگی میں آج تک سردیوں میں الیکشن نہیں ہوئے ملتبی ہوئے ہیں تو میں ان کی بات مان لوں گا مگر ماضی میں ہوتے رہے ہیں الیکشن تو یہ میرے حساب سے بس الیکشن سے تھوڑے وہ گھبرا رہے ہیں ان کو اپنی مقبولیت سے شاید اعتبار نہیں ہے بھروسہ نہیں ہے مگر ہم سب ایڈوائز دیں گے کہ بیک ڈور کہیں سے جانے کے بجائے یا کہیں اور بساکیوں کی طرف دیکھنے کے بجائے ان کو عوام میں جانا چاہیے ہماری طرح اور جا کے لوگوں کے پاس جا کے اپنا مقدمہ رکھنا چاہیے اور الیکشن کا محل بناوا ہے الیکشن کرائیں اور ملک بیتری کی طرف جب ہی جائے گا دیکھیں کہ سیٹ اپ آیا کھوڑی چیزیں سٹیبل ہوئیں آٹومیٹکلی سٹاک مارکٹ بھی بڑھنے لہی سٹیبل ہو گیا باقی سٹیبلیٹی جہاں آتی ہے پولیٹیکل ایکانومی وہیں بیتر ہونا چاہیے آج تو آج تو تقریباً گیارہ سو پوائنٹس نیچے آگئی ہے اور لوگوں کے عربوں ڈوب گئے ہیں راشد صاحب آج سٹاک مارکٹ میں بہت مندی رہی ہے دیکھیں اگر ایک مہینے میں دس ہزار پوائنٹ بڑھ جاتی ہے تو کریکشن تو آئے گا یہ سٹاک مارکٹ پچھلے اگر مہینے آپ اٹھا کے دیکھیں ابھی بھی کسی کو نقصائن اگر کسی نے انویس کیا ہوگا تو اس کو نقصان نہیں ہو ایسا کریکشن ہے جب آلیڈی دس ہزار پوائنٹ بڑی ہوئی ہو مارکٹ تو اس میں اگر ہزار پوائنٹ کا کریکشن آتا ہے تو اس کو مندی میں نہیں کہوں گا نہیں کہوں گا کریش ہونا تھوڑا کریکشن ہوتا ہے جو سر جیب دو عرب دوبے ہیں لوگوں کے سرمایہ کاروں کے دو عرب دوبے ہیں دوبے نہیں کریکشن آیا پروفٹ ٹیکنگ ہوئی ہے سٹاک مارکٹ نیچے آئی ہے دو عرب روپے پروفٹ دیکھیں اگر آپ مجھے ایک چیز کوئی چیز دس روپے میں کوئی خریدے گا وہ اگدم سے ستر اسی روپے پہ ہو جائے گی تو کبھی نہ کبھی تو آپ پروفٹ ٹیکنگ کرے گا وہ پروفٹ ٹیکنگ کرے گا تھوڑی سی مارکٹ نیچے آئے گی آپ مجھے بتائیں دس ہزار پوائنٹ اگر ایک مہینے میں بڑی بھی ہے تو کیا ہوا تو یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں سب سے پہلے تو آپ آنا نہیں اچھا تو یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ ہم آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو معاشی صورتحال ہے ملک کی وہ اب کیسی ہے اس تحکام کی طرف جارہا ہے ملک کی اب ابھی بھی انسٹیبلیٹی ہے دیکھیں یہی میں آپ سے آکے یہ کڑیاں سب ملتی ہیں آئی ایم ایف سے ہماری جو معایدے ہوئے ہیں جو باتیں ہوئی ہوئی ہیں وہ اس تحت ہی ہوئی ہوئی ہے کہ ایک فری ان فیئر الیکشن کی طرف ملک جائے گا یہ مزید جو پولیٹیشن اس کو ڈیلے کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ایک سوالیا نشان جو بھی ہماری یہ دیگر انٹرنیشنل اداروں سے باتچیت ہو رہی ہے آئی ایم اف ہو گیا میڈلیس کے انویسمنٹس ہو گئے لوگ لاتھ ہو رہے ہیں کیاٹیکر سیٹ اپ کی کار کردگی بہت اچھی رہی ہے شیف آرمی سٹاف صاحب کی بھی کار کردگی بہت اچھی رہی ہے مگر یہ جو مول بنائے وہ اس کنڈیشن پہ بنائے کہ جا کے الیکشن کروائیں گے اور الیکشن ہوں گے اس پہ نہیں بنا کے آپ الیکشن وزید ڈیلے کروائیں اور تو پھر بھی یہ سب چیزیں سٹیبل جو چیزیں آ رہی ہیں انویسمنٹس کی جو کمیٹمنٹس ہوئی ہیں وہ انویسمنٹ آئے گی نہیں آئے گی الیکشن نہیں ہوئے تو پھر سے ان چیزوں پہ تھوڑا یہ تاکیر ہوں گیا اور وہ ہم اپورڈ نہیں کر سکتے تو ایک چیز ہے آئین بھی کہتا ہے ایکونمی بھی اس کے اجازت نہیں لیتی اب بہانیں چھوڑیں ہاں سب میدان میں اتریں ہم بھی اتریں میں اگر جان کا خطرہ ہے اگر حالات خراب ہیں ہمارے چیئرمنٹ تو گراؤنڈ پہ وہاں لیڈنگ فرم دے فرنٹ کر رہے ہیں وہ تو کسی کو نہیں بھیج رہے وہ آئے ہوئے ہیں الیکشن مہم اپنی چلا رہے ہیں ان کو کوئی خوف تو ہیں کی کے پی کے تو میں فضل الرحمن صاحب سے کہوں گا کہ آپ چھوڑیں تھوڑا حمد کریں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور الیکشن کی طرف چلیں اچھا یہ تو چلے اچھی بات ہے کہ آپ نے ان کو اچھا مشورہ دے دیا اور انہیں ماننا بھی چاہیے کیونکہ ویسے ہی کافی الیکشن کے معاملات جو ہیں وہ ڈیلے ہو گئے ہیں تو یہ جو آپ کے جلسے جلوس تو بڑے زبردست چل رہے ہیں بڑا اچھا یہ سارا سینیریو کریئٹ ہو گیا ہے لیکن ایک چیز کہ پیپلز پارٹی کچھ تنہائی کا شکار نظر آ رہے گئے دیکھیں نون لیگ اور ایم کیم نے کراچی کے لیے اتحاد کیا آج ایک اور جی ڈی اے کی جانب میں عرباب غلام رحیم اور رائیلہ مقسی نے جی ڈی اے میں شمولیت کا ایران کر دیا تو آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی اتحاد کا فارمولا یا کوئی ایسی چیز چل رہی ہے جو آگے جا کے مستقبل میں کسی کے ساتھ آپ کا جڑنے کا کچھ خیال ہو دیکھیں کچھ لوگ نظریہ ہوتا ہے پرسپیکٹیو ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ تنہائی کا شکار ہو گئے میں اس کو نہیں مانتا سیاست میں پری الیکشن الائنس وہ پارٹیاں کرتی ہیں جو کمزور ہو جن کو اپنے آپ پہ ادبار نہیں ہو جن کو اپنی ذاتی ٹینڈنگ میں تھوڑا ان کو اپنے پہ بھروسہ نہیں ہو ہم اپنی کیپیبلیٹی عوام پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن ہمارے خلاف اتحاد بن رہے ہیں ہم کیوں نہیں جا رہے کسی کے پاس اتحاد بنا ہے ایسا کہ ہمیں نہیں ضرورت پوسٹ الیکشن ہم دیکھ لیں گے جو پارٹی جتنی سیٹیں جیتتی ہیں پھر اس میں بات ہو سکتی ہے لیکن عوام تو کارکردگی دیکھتی ہے نا راشد صاحب عوام تو کارکردگی دیکھتی ہے کراچی میں تو بڑی شکایات ہیں عوام کو سندھ کی عوام کہتی ہے کہ کوئی کام نہیں کیا پیپلز پارٹی نے کون کہتا ہے آپ بتا ہے کوئی سندھ کی عوام کوئی نمائندہ ہے جو کہتا ہے یہ کوئی سندھ کی عوام کوئی فوکل پرسن دیکھیں کچھ چیزیں تو ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں نا کچھ چیزیں تو خبروں میں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ خبریں تو جی اچھا میں آپ کو جواب دے دوں نا دیکھیں خبریں تو میں بھی چل رہا سکتا ہوں میں بیان تو میں بھی دے سکتا ہوں میں اپنی پارٹی کی فیور میں بیان دوں گا آپ اگر کسی اور پارٹی کی ہیں یا میری پارٹی کے مخالف ہیں آپ میرے برقس اس کے اپنی پارٹی بیان دیں گی نہیں نہیں میں تو عوامی بات کر رہی ہم تو عوام میں جب جاتے ہیں میری بات ہونے تو آپ کو میں جواب دے دوں آپ یہ تیعہ کون کرے گا کہ واقعی کام ہو رہا ہے یا نہیں کر رہا پرفارمنس کیسی رہی ہے پیپل پارٹی کی وہ عوام کرے گی ہر بائی الیکشن ہر کنٹورنمنٹ کا سندھ میں یہاں تک کراچی میں ہر بلدیاتی ہر این اے کا بائی الیکشن ہر پی ایس کا بائی الیکشن ایسا کوئی الیکشن نہیں ہے جو سندھ میں کراچی میں خصوصا پیپل پارٹی ہاری ہو ہر ہر الیکشن جیت رہی ہے تو لوگوں کو سمجھ آگیا ہے کہ اگر کام کرنا ہے ایک ہی پارٹی ہے آپ ایمکیوم کو آج سندھ میں ووٹ دے دیں یا کراچی میں دے دیں وہ میکسیمم سے اسیملی سے آپ کے لئے واک آٹ کر دے گی جماعتی اسلامی کو آپ ووٹ دیں زیادہ زیادہ آپ کے لئے کئی دھڑنا جا جا کے دے دیں گی سب کو مگر پتہ ہے کہ اختیارات کس کے پاس ہیں مسئلے کا حل کس کے پاس ہے اور انڈ میں سب کو پیپل پارٹی کے پاس ہی آنا ہے تو راشد صاحب جب آپ کے پاس اختیارات ہیں مسائل کے حل ہیں تو آپ عوام کے مسائل حل کریں نہ دیکھیں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ الگ چل رہی ہے جو اسکولوں کے فیس ہے مطلب مہنگائی آپ کوئی بھی ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیں کراچی تو خاص طور پر بہت زیادہ ہٹ لسٹ پر ہے سو کراچی کی عوام تو بہت مشکلات کا شکار ہے دیکھیں میں آپ کو بتا بہت کم عرصہ ہوا ہے کہ ہمیں کراچی کی دیکھ بھال کا موقع ملا ہے کراچی میں جو نمائندے ہوتے تھے وہ تھوڑے انسیکیور ہوتے تھے دیگر پارٹیز کے جو نمائندے چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے توسس سے کوئی ڈیویلپمنٹ ہو اس لئے ان کو پتا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی نے ڈیویلپمنٹ کروا دی تو ہماری تو دکھنڈ ہو جائے گی اور یہ عوام میں مقبول ہو جائیں گے اس وقت کے خوف کی فضا باقی پارٹیوں کو آپریٹ نہیں کرنے دیا جاتا تھا یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اب آج کی بات کریں آج ٹرانسپورٹ کی بسز بھی چل رہی ہیں آج پنگ بسز خواتین کے لئے بھی آج پانی کے منصوبے بھی دیے جا رہے ہیں آج میگا پروجیک جتنے کراچی میں دیئے ہیں اور اناؤنس ہوئے ہیں جن پر کام شروع ہو گیا ہے میں آپ کو فنگر ٹپس پر گنوا سکتا ہوں اربو روپے اور آپ کسی سے حلفی سڑک پر چلتے بھی بندے سے پوچھ لیں کہ جو حال ایک سال پہلے کراچی کا تھا کچرانی اٹھ رہا تھا پانی کھڑا ہوتا تھا آپ آج بارشیں ہوتی ہیں تو آپ کہیں بھی چلی جائیں جو کی ایم سی کے پاس کی ایم سی کے دیکشن میں جو چیزیں آتی ہیں وہاں پانی کھڑا نہیں رہتا میں ڈیفنس نیشن ابھی ایک سال سے باہت تک بارش نہیں ہوئی مگر پیپر پارٹی کے اندر جو چیزیں وہ پھر بیتری بیتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں جو ماننا چاہیے اچھا کام ہو تو اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے تنقید بالکل کریں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہنڈر پرسنٹ چیزیں فکس ہو گئی ہیں مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں سلولی بٹ شوڑی پراغریس کی طرف اب ہم چیزیں لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر عوام نے ہمارا ساتھ دیا اور مزید ہم سیٹیں جیتے ہیں اور پاور میں آتے ہیں تو اور ہم کام کریں گے اور لوگوں کی حدد کریں گے بڑا سمپل لوگ بھی سمجھ چکے ہیں اب اس بات کو اب وہ کسی لسانیت کسی فرقے یا کسی اس کی باتوں پر نہیں جاتے ہیں ہم سے سوال پہلے پوچھتے ہیں بہت awareness آگئی عوام میں سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں بہت کام آپ کیا کر سکتا ہو یہ بات آپ نے بالکل درست کہیں آپ دیکھ رہے ہوئیں گے پیپلز پارٹی میں آدھی سے زیادہ تو پیپلز پارٹی میں آگئی ہے ساتھ ان کے ایم پی ایم ای نیز ہمیں جوائن کر چکے ہیں بیسس پہ جی ڈی اے سے فلانہ سے ادھر سے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ وہ تو گنوانی رہے ہیں کہ کتنے لوگ پیپلز پارٹی جو آنے جوائن کر رہے ہیں بلوچستان سے پورنمنٹ چیف منسٹر بزنجو تھے وہ پیپلز پارٹی جوائن کر گئے آپ مجھے باقی پارٹیوں کی الائنسز بتا رہی ہیں کہ انہوں نے الائنز بنایا ہمیں الائنس کی ضرورت نہیں ہے سب لوگ ہم سے جوڑ رہے ہیں ہم اکیلے ہی کافی ہیں ایک گرداری سپے بھاری کہتے ہیں اچھا اچھا یہ تو آپ کا کانفیڈنس لیول ہے کہ آپ یہ کریں آتا ہے اور نظر آتا ہے تو عوام تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت باشعور ہو اور اب تو بہت زیادہ شعور ہو گیا اچھا یہ بتائیے گا کیا کوئی اہم ملاقات ہونے جاری ہے کچھ خاموش رابطے زرداری صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں کچھ ایسا ہے بالکل ایسا ہے میں یہاں بڑا بتاؤں گا دیکھیں سیاست ہے سیاست میں کبھی کوئی دروازہ بننی ہوتا اور رابطے ہمیشہ رہتے ہیں اور رہنے بھی چاہیے ہم ایک ماضی میں ایک ایسی پارٹرین اور ایک ایسی لیڈر سے ڈیل کر چکے ہیں جو رابطوں میں بلیو نہیں کرتے تھے ٹیبل ٹاک میں بلیو نہیں کرتے تھے وہ ڈیپلومیسی میں یا ایک سب کو ساتھ لینے میں بلیو نہیں کرتے تھے اس کی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا چار پانچ سال میں پاکستان نے کتنا سفر کیا بالکل رابطے ہیں اور رابطے ہونا چاہیے ہم سیاسی مخالف ضرور ہیں ہم دشمن نہیں ہیں یہ ملک جو دشمنی ہوتی ہے اگر آپ اپنے مخالفین سے پاکستان کے انٹرس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکیں ہمیں لاکھ لوگوں سے ڈس اگریمنٹس ہو مگر کبھی ہم ان سے کوئی دشمنی یا ذاتی انا پہ بات نہیں لیتے ہم ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں اگر ہم جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا تو ہم کنونس ہو جاتے ہیں یا ہم کنونس کر لیتے ہیں کیا ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے پاکستان کے مفاد میں عوام کے مفاد میں جو بھی ہوگا جس سے بھی بات کرنی ہوگی ہم ضرور کریں گے ٹھیک ہے یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی اور سب کو ایسا ہی سوچنا چاہیے ظاہر ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں ورنہ تو پھر نام و نشان ہی کہاں ہیں ہمارے تو کوئی شناخت ہی نہیں ہے پاکستان کے علاوہ بلاول بھٹو اور آسیر زرداری کے بیانیوں میں فرق کیوں فیل ہو رہا ہے کیا وجہ ہے اس کی جبکہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ایک ہی پیچ میں لیکن جب بیانیاں سامنے آتا ہے حکمت عملی کی بات کی جاتی ہے بیانات کی بات کی جاتی ہے تو اتنا تضاد یا اختلاف کیوں فیل ہوتا ہے دیکھیں کوئی تضاد نہیں ہے ہر یہ ایک ڈیمورکرائٹک پارٹی ہے ڈکٹیٹرشپ یہ ہے نہیں ساول صاحب بہت یونگ لیڈر ہے انویٹیو آت او باکس وہ چاہتے ہیں کہ پولٹکس جو ماضی میں ہم ٹرائے کر کے فیل ہو چکے ہیں سارے سیاستدان اور ساری پارٹیاں آپ تھوڑا ڈیفرنٹ کرنا چاہیے عوام بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو آپ عوام سے پوچھ لیں کہ وہ خوش ہے ماضی میں جتنی پارٹی سے یا جو بھی جس طرح معاملات چلے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ عوام میں جانا چاہتے ہیں یونگ لوگوں کو آنا چاہتے ہیں نیو آئیڈیاز لے کے آنا چاہتے ہیں جو جیسی ہے زرداری صاحب کا اپنا ایکسپیئنس ہے وہ اپنے ایکسپیئنس ہو اس کا ایک فیوجن بنا کے یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک یہ کہہ رہا ہے تو وہ کرنا ہے دوسرا وہ کہہ سب کو ملا کے لیکن بلاول صاحب نے تو پھر ایک سوال یا نشان سوال تو ایک کریئٹ کر دیا نا ملاول صاحب نے زرداری صاحب کی کارکردگی پر بھی نہیں کارکردگی پر تو نہیں کیا انہوں نے بتعریف کیا اس کے بعد والا بیان دیکھیں لوگوں نے تھوڑا ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد جب کوئٹا میں جلسہ کیا انہوں نے زرداری صاحب بھی موجود وہ بھی موجود تھے انہوں نے بڑا کلیلی کہا کہ وہ کتنا لوکپ کرتے ہیں اپنے فادر کو اور کتنا سیکھتے ہیں اپنے والد سے مگر زائی سی بات ہے ان کی اپنی راہ دیکھیں جمہوریت کا حسن ہے ٹھولی ڈیموکراتک پارٹی ہے کہ ایک گھر میں بھی رہ کے دو لوگوں کی ڈیفرنٹ سوچ ہو سکتی ہے مگر جو ہماری سی 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 سنچل اگزیکیٹیو کمیٹی بیٹھ کے مشاورت وہی ہوتی ہے ہمارا جو ٹھنک ٹنک ہے جو ہمارے لیڈرز پاکستان ان کی بھی بات سنی جاتی انڈ میں فیصلہ از ای ٹیم ہوتا ہے تو کوئی رائے رکھنا یا کوئی برینسٹروم کرنا کوئی غلط بات نہیں میں خلافت تو اچھی چیز ہے یہ تو اپریشیئٹ کرنے چاہیے لوگوں کو بالکل اپریشیئٹ کرنے چاہیے لیکن کچھ حلقوں کی جانب سے کچھ آپ کے ہی جو نمائنگان تھے ان کی جانب سے بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ درداری صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بلاول جو ہیں ان کی ابھی تربیت ہے اور ابھی وہ کچھ غیر سنجیدہ ہیں یا ابھی ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے یا ان کو ابھی اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس سے لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ینگ بلڈ ہے بڑا انرجیٹک ہوگا دیکھیں بلاول صاحب تو کسی یا کسی تعلیف کے موتاج نہیں منسٹر آف پاکستان اندہ ہسٹری آف پاکستان اور جو ڈیپلومیسی اور جو انہوں نے دنیا بھر میں جا کے ورلڈ لیڈر سے ملے اور پاکستان بنائی کلائمٹ چینج جو انہوں نے بات کی جو یو این کے ریپرزنٹیٹیوز کو جب سلڈز میں لے کے آئے اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ ان کی پریزنس اور ان کی ایکسپیرینس ان کا ورک وہ تو سب مانتے ہیں ان کے مخالف بھی آپ اٹھا کے دوسری پارٹیز کے پوچھیں زرداری صاحب نے صرف کہ ہر باپ کہتا ہے کہ یہ لرنگ پروسس زندگی جو ہے آپ مجھ سے آج پوچھیں کہ آپ سب کچھ سیگھ گئے زندگی میں نہیں یہ لرنگ ایک لرنگ تو زندگی بھر کا پروسسس ہوتا ہے آپ سیکھتے رہتے ہیں اس اونگوئے ہر باپ کو لگتا ہے کہ بیٹے کو اور بھی سیکھنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے اس کانٹیکس میں کہا کہ ابھی ان کی ٹریننگ چل رہی ہے مزید بھی چلے گی تو ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک باپ ہونے کے ناتے انہوں نے بلاول کے لیے یہ الفاظ استعمال کی ٹھیک ہے بلکل آپ سے گفتو انہوں نے یہ ورڈ بھی کہا انہوں نے یہ بیچ میں سنٹنز بھی کی کہ ہر گھر کی یہی کہانی ہے وہ کہتے ہیں بابا آپ نہیں ٹھیک ہے راشی صاحب ایک چھوٹا سب بریک ہم یہاں پر لینے جا رہے ہیں آپ کی بات ضرور مکمل کریں گے گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا وقت ہوگی ایک چھوٹا سب بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور محمد علی راشی صاحب پیپلز پارڈی سے ان کا تعلق ہے یہ ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں ان سے گفتو کا سلسلہ جاری ہے بریک پر جانے سے پہلے کچھ بات نامکمل رہ گئی تھی راشی صاحب بلکل آپ نے درست کہا کہ ایک سیاستدان ہونے کے ناتے اور ایک باپ ہونے کے ناتے وہ اپنے اولاد کی یا آگے ایک مستقبل کے سیاستدان کی تربیت کرنے میں حق پر جانے میں یہ بتائی گا کہ کیا واقعی الیکشن اب ہوں گے وہ جو سلیکشن کی ایک بازگشت سنائی دیتی ہے ہر الیکشن کے بعد یا اس سے پہلے وہ اب نہیں ہوگی دیکھیں میں امید کرتا ہوں اور پاکستان فور دس سیکھ اف پاکستان کہ ایسا نہیں ہو عوام کی جو رائٹ ہے to bring in elected representatives اپنی پسند کے democracy should prevail ورنہ تو اگر آپ کو سلیکشن ہی کرنا ہے تو جو آپ نے ستائیس عرب روپے الیکشن کمیشن کو دیئے الیکشن کروانے کے لئے تو وہ پھر نہیں دیں آپ بس announce کر دیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا وہ 27 عرب روپے ویسے ہمیں ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور 27 عرب ہم کئی اور ہسپتال بنا لیں گے کوئی روڑے بنا لیں گے کوئی انفرسٹرکچر بنا لیں گے پانی دے دیں گے لوگوں کو تو امید رکھتا ہوں کہ یہ ان چیزوں میں نہیں پڑھیں اور فری ان فیر الیکشن کرنا ہے ہم اب اس کے بعد ہم اس ایک کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جا سکتے پھر سے سلیکشن ہو پھر سے باقی پارٹیز جو ہیں روڈوں پہ آئیں اور ایکسپٹ نہیں کریں اور ہمارے اوپر کوئی ایسا شخص مسلط کر دیا جائے جس کی وجہ سے اور عوام کو نقصان ہو ملک کو نقصان ہو جس کو بھی چوز کریں گے ہم بھی ایک پاکی لوگ بھی کریں گے اور لیت دی پیپل بھی جیسے آپ نے کہا کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم نے پرفارمنس نہیں کی تو ہمیں ووٹ نہیں دیں گے ہمیں لگتا ہے ہمیں پرفارمنس ہم نے کی ہے پیپل پارٹی نے اس لئے ہمیں ووٹ پڑھ رہا ہے ساری سیٹے بھی ہم جیت رہے ہیں سندھ میں اور باقی جگہوں پہ کراچی میں بھی بلدیات ہو یا این اے کی ہو چاہے پی ایس کی ہو چاہے بائی الیکشن ہو چاہے کنٹورمنٹ ہو ساری سیٹے ہم جیت رہے ہیں ہمارے حساب سے ہم پرفارمنس کر رہے ہیں اس لئے ہمیں ووٹ پڑھ رہے ہیں بٹ یہ عوام بیس جاجیں ہیں ان کی عدالت میں یہ let the ball be in their court اور ان کو decide کرنے دیں اس لئے یہ جب بھی سیلیکشن کی فضا بنی ہے جب بھی انہوں نے انٹرونشن ہوا ہے جو ماضی میں باقی کے جو چکی ہے ہم سے غلطی let it go let ماضی میں نہیں رہتے حال اور مستقبل کا سوچتے کہ اب جو ہوا سے ہوا اب کیا کرنا ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے ماضی کی غلطی اسے سبق تو ضرور سیکھنا چاہیے نا راشد صاحب جی بالکل بالکل سیکھنا چاہیے اچھا الیکشن دوہزار چوبیس کی ہم بات کر رہے ہیں آپ نے عوام کی بات کی کہ عوام کو اس کا حق ملنا چاہیے اور اس آج کل جو باشعور عوام ہے وہ بیسے ہی ہر چیز تو انہیں پتہ ہی ہے الیکشن کا یقین تو ہے جب ہماری عوامی حلقوں میں بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں الیکشن تو ہوں گے یقین تو ہے انہیں لیکن عوام مایوس ہے کیا وجہ ہے اس کی آپ بھی تو عوام سے رابطے میں ہیں آپ بھی اپنے حلقوں میں جاتے ہوں گے الیکشن کمپین کے لیے یا ویسے کاموں کے لیے تو یہ مایوسی کیوں پھیلی ہوئی ہے عوام میں دیکھیں دیر سویے جب چیزوں میں ہو جاتی ہے تو تھوڑا مغل مایوسی کا بن جاتا ہے دیکھیں آپ کو بھی اور کسی ٹائم پہ پہ پہنچنا اور آپ ٹرافک جیم میں پھنچ جائیں اور ایک دو گھنٹہ پہنچنے میں تو جب آپ ٹرافک میں پھنچنے ہوں گے اور آپ کو پسا نہیں ہوگا کہ ٹرافک کب تک چلنے والا ہے تو تھوڑی مایوسی صاحب بھی شاید ہو جائیں دیکھیں جب روڈ پوری کھلی بھی ہو ٹرافک تو جیم ہوگا ہاں روڈ اگر پوری کھلی بھی ہو تو ٹرافک تو جیم ہوگا ہوگا نا تو وہی میں آپ سرز کر رہا ہوں کہ مگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کہ اب یہ ہو رہے ہیں یہ آپ کو کتنی دیر لگے گی ویسے ہی عوام اچاری سوچ رہی تھی کہ سپٹیمبر اکٹوبر میں الیکشن ہو جانے اب دیسیمبر آگیا فیبریری کی باتیں چل رہی ہیں الیکشن سکیجول ابھی تک نہیں آیا تو تھوڑی مایوسی تو ہوگی وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف کروٹ اوٹ بیٹھے الیکشن ہوں آئی ایم ایف سے چیزیں ہوں نیا سیٹ اپ آئے ازائی سی باتیں کہے ٹیکر سیٹ اپ کے پاس اتنی پاورز نہیں ہوتی وہ سب ڈے ٹو ڈے افیرز رن کر سکتے ہیں وہ ملک میں میکسیمم جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے پانچ سال کے لیے آئے باقی ملک بھی تھوڑا میں سیریسلی لینا شروع کریں معاہدے ہوں بیسے فورن انویسمنٹ آئے سب ابھی ہر چیز سٹینڈ سٹینڈ لیکن یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے راشد صاحب جو کرنٹلی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بااختیار اور سب سے مضبوط کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ بڑے بولڈ سٹیپس لیے ہیں بلکل میں بلکل دیکھیں اس کا کریٹ جاتا ہے چیف آف آرمی سٹاف کو آسم منیر جو صاحب ہیں ان کو میں ان کا بھی ایک سال کمپلیٹ ہوا تھا میں بلکل میں ذاتی طور پر بڑا خوش ہوں اس لئے کہ سٹاک مارکٹ بڑھ رہی ہے تھوڑا آپ میوسی کہہ رہی ہیں مگر میں خیال سے جتنی میوسی پہلے سے اتنی نہیں ہے چیزیں بہتری کی طرف لوگوں کو جاتی بھی دکھ رہی ہیں ڈالر سٹیبل ہو گیا ہے بھار جو یہ انٹی سمگلنگ ہو رہی تھی وہ واقعی انہوں نے سمگلنگ بھی روک کے دکھائی تو چیف آف آرمی سٹاف کو کریٹ بالکل جاتا ہے اور میوسی کی فضا میرے حساب سے آپ کہہ رہی ہیں بڑی ہے مگر میرے حساب سے تھوڑی کم ہوئی ہے مگر الیکشن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اور بھی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے روم موسی بلٹ ان اے دے اتنا ہم نے چار پانچ سال کا بگاڑ جو ایک جماعت کی وجہ سے ہوا تھا پی ٹی اب چیزیں تھوڑا صحیح کرنے میں اور بہتری کی طرف جانے میں تھوڑا ٹائم تو لگے لگے لیٹس بی پیشنٹ تھوڑا سبھر سے کام لگتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور محنت انشاءاللہ پاکستان بھروسہ بھروسہ آجہ عبدالعاشر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ چار پانچ سال کا یہ جو بگاڑ ہے یہ یہ بنیادی وجہ ہے لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سولہ مہینوں کی حکومت سے پہلے جو گورمنٹ تھی سانتیں بھی چل رہی تھی جی ڈی پی بھی سکس پوائنٹ پہ چلا گیا تھا ملتان کل گیا تھا پاور لومز وغیرہ سیال کوٹ پہ بڑا بزنس آ رہا تھا ایکسپورٹ امپورٹ بڑی بڑھ گئی تھی اب اب جو صورتحال ہے ان سولہ مہینوں کے بعد جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد آیا ہے تو یہ یہ تو بہت زیادہ سانتیں ساری بند ہو گئیں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں ابھی بھی گیس کے بندش پہ بھی احتجاج کیا سانتکاروں نے اور فیکٹری مالکان نے تو سورتحال تو ان سولہ مہینوں کے بعد زیادہ بگڑی ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم بہت آسانی سے پرسینٹ جی 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 گروہ ریٹ اور یہ سب چیزیں کہہ دیتے ہیں مگر فیکٹ چیک نہیں کرتے کبھی نہیں تھی گروہ ریٹ یہ جو پی ٹی آئی کا وہ تھا یہ لوگ آناؤنس کرتے تھا ایسا کچھ نہیں تھا پہلی چیز دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں بگاڑ 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 جب آیا جب آئی ایم ایف کے ہمارے جس ہمیں ڈیل میں جانا تھا آئی ایم ایس سے جو ڈیل ہونے والی تھی اس میں جب دیر سویر ہوئی جب ہم نے ایک تو آئی ایم ایف کے پاس جانے میں بہت دیر کر دی یہ اصد عمر سا پی ٹی آئی کے جتنے بھی باقی لوگ ہیں یہ مانتے ہیں کہ ہم نے اس لئے کہ اس وقت امران خان صاحب نے کہا ہوا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا مگر آئی ایم ایف بھی نہیں فرانگون کو لگ رہا تو بھی بولی ویٹ کی فلم چل رہی ہے کہ میں خودکشی کر لوں مگر انڈ میں پھر ان کو آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑا اور سب جتنی ڈیسیشن میکنگ میں ڈیلے آیا اس کی وجہ سے مسئلہ ہوا آئی ایم ایف بھی آپ کے ساتھ نیگوشیئٹ کرنے کے لئے بیٹھئے وہ آپ کا انٹریسٹ نہیں دیکھ رہی وہ اپنا انٹریسٹ دیکھ رہی ہے ایم ایف سے آپ نے معایدہ کر کے خان صاحب نے فیول سبسیڈی پہ انہوں نے بیک ٹریک کیا اب وہ امران خان کو نہیں دیکھ رہی وہ دیکھ رہی ہے پاکستان کو وہ کہہ لی ہے پاکستان نے ایک ہم سے کمیٹمنٹ کر کے بیک ٹریک کی تو وہی ایم ایف کا جو ڈیل چھ سات مہینے پہلے ہو جانی تھی وہ چھ سات مہینے ڈیلے ہو گئی اور اتنی ڈیلے ہو گئی ٹھیک بینک رپسی پہ تو یہ چھوڑ کے گئے ہمیں خان صاحب پی ٹی آئی تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑے اچھے تھے حالات نہیں تھے ہم نے تو ہم پائر فائٹنگ میں لگ گئے ہم ان کوششوں میں لگ گئے کسی طرح سے ملک کو ڈیپولٹ سے بچائے جائے اور پھر چیزوں کو بہتری کیل اور یہ آپ جو کیا ٹی آئی تکر گوہ بات کر رہی ہیں کہ جو بہت اچھا پر فارم کر رہی ہے دیکھیں آج جو میں فیصلے کرتا ہوں آج میں جو پولیسی بناتا ہوں اس کے افیکٹ چھ مہینے بعد آئیں گے وہ اسی وقت نہیں آنا شروع جائیں گے ٹھیک ہے جو کیا ٹی آئی تکر آپ کو بہتر پر فارم کرتی بھی لگ رہی ہے یہ پی ڈی ایم حکومت کی کچھ پولیسیز سے کچھ اچھے ڈیسیشنز سے جس کے فروٹس اب آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن راشد صاحب دیکھیں نا تیتان میں پاکستان نے کیس جیت لیا ریکڈک کا کیس جیتا پاکستان نے وہی ٹینئور تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی طرف سے اسحاق دار صاحب کو جرمانہ کیا گیا ان کی غلط میانی پہ مطلب یہ چیزیں میں جو سامنے آئی ہیں نا نہیں کام صحیح نہیں ہوا میں تو آپ کو یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی جو لاس پیچ تھی پارلمنٹ میں نیشنل اسیمبلی میں انہوں نے یہ بات مانی انہوں نے کہا جو ہم عوام کی توقع جو ہم عوام کی ایکسپیکٹیشنز تھی ہم اس پہ پورا نہیں اتر سکے ہماری پرفارمنچ جتنی اچھی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں آپ کو اتنا اونس لیڈر سٹریٹ فورڈ لیڈر کہاں ملے گا اتلیس وہ عوام کو اس نے مس لیڈ تو نہیں کیا جھوٹ تو نہیں بولا میان عواز شریف نے بھی بڑا اچھا بیان دیا ہے بڑا اونسٹی کے ساتھ انہوں نے اس بات کا اطراف کیا کہ ہم نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے یہ بھی ان کا بھی تازہ بیان آیا میان عواز شریف کا بھی اچھا بلکل اس پر بھی بات کریں گے راشد صاحب لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا ناظرین کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہمیں جوائن کر لیا ہے ایڈوکیٹ ابراہیم عظمی صاحب نے تجزیہ کار ہے اور اکثر ہمارے پروگرام میں اپنے تجزیہ سے استفادہ ہمیں دیتے ہیں بہت شکریہ ابراہیم عظمی صاحب جی بہت شکریہ فرمائیے جناب ابراہیم عظمی صاحب صورتحال کیا بنتی دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کل ادم قرار دینے کا فیصلہ موتل کر دیا ہے دوسری جانب سائفر کیس ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی پر پردے جرم آئیت کر دی گئی ہے کیا کہہ رہے ہیں کیا محول بنتا دیکھ رہے ہیں یہ جو نو مہی کے واقعات تھے اس پر فوجی عدالتیں بنی تھی اور پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ فوجی عدالتیں جہاں وہ جائز نہیں ہیں تو جب گورنمنٹ نے اسے خلاف ریویو داخل کیا تو اب سپریم کورٹ اپنا پچھلا فیصلہ جو تو وہ موتل کر دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کیس کو کنٹینیو کریں لیکن آپ فیصلہ نہ دیں فوجی عدالتیں کیسے چلائیں گی ایویڈنس کریں گی لیکن فیصلہ جو ہے وہ حقی طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا لہٰذا یہ سمجھیں کہ ایک بیچ کا راستہ انہوں نے نکالا ہے جو پہلے بلکل سختی تھی وہ جو ہے وہ سختی بھی نہیں ہے اور بلکل بھی فریم نہیں دیا فوجی عدالتوں کو کہ وہ فیصلے تک جنہاں وہ پہنچ جائیں اچھا فلیکسبل کر دیا ہے تھوڑا سی لچک کا مضا ہے آپ فرمیس کا راستہ نکالا ہے انہوں نے فلیکسبل کر دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب سائفر کیس میں یہ جو فرد جرمائد ہو گئی ہے شاہ محمود قریشی پہ اور بانی شیمن پی ٹی آئی پہ تو اب پی ٹی آئی کا کیا مستقبل کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں سیاسی محول کیسا بنتا دیکھ رہے ہیں جو سائفر کیس ہے وہ تو ایک بالکل عجیب و غریب کیس ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ملک کے خلاف سادش ہوئی تھی اور ہم نے بتایا کہ یہ سادش ہوئی ہے اب ہمارے اس بتانے کو جو ہے وہ جل مانا جا رہا ہے اور جو پچھلے آرمی چیپ تھے اور جو ان کے جو ڈانلڈ لو ہے امریکہ کے ان کے خلاف جو ہے وہ کچھ کاروائی کہیں بھی نہیں ہو رہی تو یہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے اور اگر سائفر کیس فوجی عدالت پر چلتا ہے اگر فل فول دا شیخ آرگومنٹ سنجھا جائے تو فوجی عدالت کے بعد بھی معاملہ سیویلین کورٹ میں آتا ہے اگر ہائی کورٹ میں وہ ہونا نہیں بھی جا سکتا تو سپریم کورٹ وہ معاملہ جاتا ہے تو ہفی طور پر معاملہ جو وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہی ہوگا ٹھیک ہے اچھا ابراہیم عظمی صاحب ابھی ہماری بات ہو رہی تھی محمد علی راشد صاحب سے پیپلز پارٹی سے آن کال وہ ہمارے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو پانچ سال گزشتہ ہیں یہ تمام تر جو ملک پیچھے گیا اور ملک کو نقصان ہوا یا اس کی معشت یا اس کے استحکام کو جو خطرات لاحق ہوئے جو نازک موڑ پہ آ گیا ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف چلا گیا تو یہ سارا یہ صرف ان پانچ سالوں کا یہ شاخصانہ ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ جانا چاہیے پچھلے جو ساتھ ستر سال تھے ان میں فوجی حکومتیں رہی ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے یا مسلمی نون کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے تو عدود اور شہد کی نہرے بہا دی تھی پاکستان کی بہت زیادہ ترقی کے راستے پہ چل گیا تھا پاکستان تو افغانستان سری لینڈ کا انڈیا اور بنگلہ دیس سے بھی آگے نکل گیا تھا تو پچھلے پانچ سال میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پیچھے کر دیا اگر جتنے بھی اکنومک سروے دیکھے جائیں جتنے بھی اکنومک انڈکیٹرز دیکھے جائیں تو وہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو تھی وہ صحیح بہانوں میں کام کر رہی تھی تیسرے سال میں انہوں نے فائی پوائنٹ سک پرسنٹ کیپٹل گروہ دی پر کیپٹل انکہ آپ کی بڑی ہے اور سکس پوائنٹ ون پرسنٹ جو وہ چوتے سال بڑی ہے چار آپ کی بمپر کروپ ہوئی ہیں فوراں ریمیٹنس آپ کی بڑھ گئی انکم آپ کی ٹاپ پہ پہ پہنچ گئی تھی آپ کے ہاں فیصلہ باد گجرہ والا اور آپ کے سیال کوٹ پہ اس کی لیبر نہیں مل رہا تھا ایکسپورٹ آپ کی بمپر کروپ تھی کورونا کے دنوں میں آپ نے جو ٹف فائٹ دی بھنگلہ دیش کو اور انڈیا کو جو ان سے جو آپ نے آرڈر واپس لے لیے تھے وہ ان کو آپ نے ٹف فائٹ دی آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی جو آپ کا سنتہ خوش تھا آپ کا مزدور خوش تھا اور آپ کے جو سولہ ونہیں جو پچھلے گئے ہیں شہباز شریف کی حکومت کے اور پی ڈی ایم کے سالہ بیڑا غرق تو انہوں نے کیا ہے اب وہ نواز شریف صاحب آیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ذمہ دار رہی ہیں بھئی سالے فیصلے کو آپ کر رہے تھے اسلاق دار کو آپ بیج رہے تھے مفتہ اسماعیل کو آپ ہٹا رہے تھے آرمی چیف کا آپ نے تقرر کیا سارے واملات آپ دیکھ رہے تھے اور شہباز شریف جو وزیراعظم تھے بار بار لندن میں آپ سے پچھلے کر رہے تھے تو سالہ بیرہ غرق تو انہوں نے سولہ مہینوں میں ہوا ہے جس کی ذمہ دار جو پیپس پارٹی بھی ہے اور جس کی ذمہ دار جو ہے وہ مسلم اقنون بھی ہے یہ تاریخ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کس کی حکومت سے زیادہ بہتر تھی آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا کے سامنے باتیں کی ہیں آپ نے امریکہ کو ایبسولوٹ نوٹ کہا ہے آپ کی معاشی ترقی ہوئی ہے اور آپ اپنے وزیراعظم کو دیکھ لیں تین وزیراعظم کو آپ کے جو وزیراعظم شہباز طریق تھے ان کو انٹرنیشنل سیمینار بگر اور تشکیریں ہوتی تھی پیچھے دھکے لگیا تھا اور آپ کے جو بوجودہ وزیراعظم ان کو اور پیچھے دھکے لگیا تھا اور جب عمران خان وزیراعظم تھے تو آپ جو وہ چین اور جو روس کے سربازتیں ان کے ساتھ کھڑے تھے اور موڈی کو کونے پہ دھکے لگیا تھا وہ فرس لو میں تھے لیکن کونے پہ تھے یہ تین آپ کے وزیراعظم کی تصافیت بتاتی ہیں کہ انٹرنیشنل نیول پہ آپ کا کیا اسٹیچر تھا آپ کی کیا ریسپیکٹ تھی اور اب آپ نے ریسپیکٹ کو اور آپ نے ملک کی بہنشی ترقی کو بلکل نیشنل طرح پہ پہ پہنچا دیا اور ستر سال آپ نے حکومت کی ہے ستر سال میں سے یہ شروع کے دس سال نکال دیں تو ساٹھ سال تو آپ نے حکومت کی ہے اور یہ پچھلے پانچ سال گدرے تو کیا آپ لوگوں نے پیپرس پارٹی میں اور مسلمی نون نے کی حدود اور شہد کی نہرے بھارا دیتی کیا اچھا ابراہیم صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو ٹیتان اور ریکوڈک کا کیس بھی انہی ساڑھے تین سال میں سامنے آیا تھا اور کیس جیتا بھی گیا تھا یہ ایسا تھا کہ ترکی سے پاکستان کو انٹرنیشنل لیبل پہ چھ ارب ڈالر کا جربانہ ہوا تھا یہ تو افتخار چودری صاحب کی غلطی تھی کہ انہوں نے اس طے دیا اور ہمارے لئے مسائل پیدا ہوئے وہ مسئلہ بھی ابنان خان کے دور پر حل ہوا ہے آپ دیکھیں کہ کورونا کے دور میں بھی آپ کی ترقی رہی ہے بارہ اور چودہ آزار روپے آپ نے دنیا کے بڑے بڑے ترقی آفتہ والے کے بھی ایسا نہیں ہوتا ایسا ہل سسٹم کورو نہیں کیا جاتا ملک ترقی کر رہا تھا خوشحالی کی طرف بڑھ رہا تھا اور آپ نے اس ترقی کو پیچھے کی طرف دھکین دیا اور پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تھی وہ دودھ اور شہد کی نہریں بھاہت دیتی تو عمران خان نے جناب وہ تو ختم کر دی وہ دودھ اور شہد کی نہریں اچھا اب آپ کی ابراہیم عزبی صاحب کیونکہ سیاست پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور آپ عوامی حلقوں میں بھی خاصے مقبول ہیں اور بڑا آپ کا ہر طبقہ فکر سے رابطہ رہتا ہے تو یہ بتائیے گا الیکشن دوزار چوبیس عوام الیکشن کے لیے یہ تو یقین ہے کہ الیکشن ہوگا لیکن عوام کچھ ماں ہی اس نظر آتی ہے ہماری جب عوامی حلقوں میں بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن اس کے باوجود شعور کا جو لیول ہے وہ بہت اچھا ہے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیوں یہ ماہی اسی پھیلی ہوئی ہے عوام میں کیا وجہ کیا ہے اس کی بس پندرہ دن کی بات ہے آپ دیکھے گا کہ عوام جو ہے وہ نکل کھڑی ہوگی الیکشن ہونے کروانے پڑیں گے ان کو اور آپ دیکھے گا کہ جب ٹیمپو الیکشن کا بن جائے گا نا تو پھر ان کے لیے اور عدالتوں کے لیے کوئی ممکن نہیں ہوگا کتنی زیادہ پابندیاں لگا سکیں اب اتوار کو جو سترہ تاریخ ہے پیپرز یہ پی ٹی آئی کا ورچول کانفرنس ہو رہی ہے اب یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور جب پبلک باہر نکل آئے گیا آپ دیکھیں جا کہ سیونٹی سیونٹ میں جو بھٹو صاحب کے خلاف جو پبلک نکلی تھی انتخابی داندی پبلک چارج تھی سیونٹی ون میں جو بنگالیوں نے جو آگے نکل کے ہنگام آ رہے کی اور پاکستانی فوج کے لیے وہاں مشکلات ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ الیکشن کی وجہ سے پبلک چارج تھی جب آپ کے الیکشن کروانے ہوں گے تو آپ دیکھیں گا پندرہ دن کے بعد اگر الیکشن شیڈول آئے گا تو پبلک آہستہ آہستہ چارج ہوگی اور عدالتوں کے لیے اور طاقتور حلقوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ پیپرز پائٹ یہ پی ٹی آئی کو زیادہ عرصے تک وہ روک سکے اور بلے گا انتخابی نشان بھی ان کو بیلٹ پیپر پہ دینا پڑے گا اگر وہ نہیں دیتے تو اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی اور یہ تین مہینے بھی اگر یہ نواز شریف کو اس طرح رانا چاہتے ہیں تو وہ تین مہینے بھی حکومت ہی کر سکیں گے پاکستان میں اسٹیبلیٹی نہیں آئے گی اس طرح اور جتنے بھی سروے کیے جاتے پاپولورٹی کے پی ٹی آئی کی پاپولورٹی سکٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ہے جو جاوید آشمین نے اپنا سروے کروایا اس میں نائنٹی پرسنٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے مسلمی نون نے اپنا سروے کروایا ہے جس کا وہ ریزلٹ ہی دے رہے اس میں ستہ رسی پرسنٹ عوام کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے ابراہیم صاحب آپ سروے کی بات کر رہے ہیں لے گی قیادت کو ٹکٹوں کی تقسیم کے مسائل کا بھی بڑا سامنا ہے کس طرح کا ٹکٹوں کی جو تقسیم ہے اس کے مسائل کا بھی بڑا سامنا ہے ان کے پاس کیا بہت زیادہ کینی ڈیٹ ہے ان کے پاس کیا کینڈیٹ نہیں مل رہے ہیں ان کو مطلب ایک سو یہ ہے کہ مسائل کا سامنا ہے کہ بہت سارے کینڈیٹ ہیں تو ہم کس کو ووٹ دیں بھئی کون لے گا ان کے لئے عوام میں نکلنا مشکل ہو جائے گا جو ان کی پٹائے ہوگی نا عوام تو تیار بیٹھے کہ وہ آئیں تو صحیح میدان میں ووٹ تو ہم سے مانگیں ہم تو ان سے سولہ مہینے کا حساب لیں گے یہ لوگ ڈر رہے ہیں آنے سے عوام کے اندر عوام کے اندر جب آئیں گے یہ پدرہ بیس بچیس دن کے بعد تب ان کو پتا چلے گا الیکشن کے لئے نہ کروانے کے جو بہانے ہیں کہ سردی ہوگی اور دہشتگردی ہے یہ سارے اسی وجہ سے کہ ان کو پتا ہے کہ پٹائے کی پاپولارٹی اپنے اروش تک پہنچی ہوئی ہے اتنی پاپولارٹی پاکستان لیول پر مجیب کو بھی نہیں ملی تھی مگر ابھی پاکستان کے لیول پر بھٹو صاحب کی بھی وہ پاپولارٹی نہیں تھی پاکستان میں قائد آزم کے بعد جو یہ چیئر وین پٹائے ہیں جو بانی پٹائے ہیں ان کی پاپولارٹی اپنے اروش پر پہنچی ہوئی ہے اتنی پاکستان لیول پر پاپولارٹی کسی لیڈر کو نہیں ملی جو اس وقت ان کو حاصل ہے یہ سب سے بڑا ان کا مسئلہ ہے عبنائم صاحب یہ جو نواز شریف کا احتساب کا بیانیاں ہے یہ ان کے اپنے لئے مسائل نہیں پیدا کرے گا کیا کہہ رہے ہیں وہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ احتساب ہونا چاہیے میں انتقام کا تو قائل نہیں ہوں لیکن جو غلطی کرتا اس کو سزا ملنی چاہیے اور احتساب ہونا چاہیے تو آپ وہ اپنے جو فلیٹن لندن میں قیمت ان کا حساب دے نا آپ پیپرز پارٹی سیر ایمیل کا حساب دے یوسف رضا گلانی جو ہارچوری کیا تھا ترکی کی فرس لیڈی کا اس کا وہ حساب دے سارے جتنے بھی چور اچکے جو دندن آتے پھر رہے ہیں دیکھے نا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ حنیف عباسی چھوڑ گئے آپ کے یہ شلیلی لیلہ میمن ننالتے پھر رہے ہیں آپ کے وہ جو سپیکر دورانی تھے وہ آزا پھر رہے ہیں قائم مقام گورنر بھی بن جاتے ہیں تو پبلک نہیں دیکھ رہی کہ جو چور اچکے ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں تیش شدہ لوگ ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں انہوں نے پیسہ کھایا وہ یہاں ان لوگوں کو جو آگے لے لے کے آئے جا رہے ہیں تو جو ان کو آگے لے کے آنے والے ہیں ان کو خوش توچتا چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں کو آگے لے رہے ہیں چور اچکوں کو ابراہیم صاحب آپ وقت مختصر رہ گیا ہے نگرا حکومت کے کردار پہ میں آپ سے دو لائنے لینا چاہوں گی نگرا حکومت کا کردار پاکستان کے سب سے گندی تری نگرا حکومت ہے ان کے پرائیم منسٹر نے ہاتے کے ساتھ ایک پارٹی کے خلاف بیان دے دیا ان کے اشارے میں سارے بیان آتی اس طرف ہیں کہ جہاں میں نواز شریف کو آگے لائنا ہے اتنی زیادہ بات ہے کہ پیپرس پارٹی کو ان سے شکایت پیدا ہو گئی ہے اور لادلے کا لکب لگ چکا ہے کہ یہ لادلے ہیں بلو آئیٹ بوائی ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہ نگرا حکومت تو پاکستان کی جو ہے نا وہ گندی تری نگرا حکومت ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ابراہیم عظمی صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اپنے قیمتی وقت میں سیری محمد علی راشد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا ناظرین جو مسائل ہیں ان کا حل صرف ایک ہی نظر آتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں اور اس کے بعد آگے کی جو صورتحال ہے وہ خود بخود واضح ہوتی چلی جائے گی اسے کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکبان